صبح خیبر پختونخواہ میں تاجونات ہونے والی پہلی خاتون ڈی پی او سونیہ شمروز کہتی ہیں کہ قدامت پسند معاشرے سے تعلق ہونے کی بنا پر ان کے لیے خود کو منوانا ایک چیلنج تھا مگر یہ سب ان کے والد اور شوہر کی سپورٹ کی بدولت ہی ممکن ہو بایا انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جو کبھی ہمیں تانے دیتے تھے کہ دیکھو ان کے گھر کی لڑکی پولیس میں لگ گئی ہے وہ اب نہ صرف اپنے مسائل لے کر میرے پاس آتے ہیں بلکہ ان میں سے کئی اپنی بیٹیاں لے کر بھی میرے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی سونیہ کی طرح بڑھو ایوٹ آباز سے تعلق رکھنے والی سونیہ شمروز نے اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ خود بھی سی ایس پی آفیسر ہیں اور ایف بی آر میں خدمات انجام دے رہے ہیں سونیہ کے بقول انہوں نے ہی شادی کے بعد سی ایس ایس کی امتحان کی تیاری میں ان کے مدد کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اس مقصد کے لیے کسی بھی اکیڈبی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں بڑی سونیہ بتاتی ہیں کہ سی ایس ایس کے امتحان کے بعد جب مجھے پولیس فورس کے لیے منتخب کر لیا گیا تو میرے خوان اور سسرال نے میری حمد افسائی کی کہ مجھے اسی شوہر میں جانا چاہیے سونیہ اپنے والے میں بتاتی ہیں کہ ہم چار بہنیں اور ایک بھائی ہیں ہمارے والد نے ہم بیٹیوں کو بھی اسی سکول میں پڑھایا جس سکول میں ہمارے ایک لوتے بھائی کو داخل کروایا گیا تھا انہوں نے کبھی بھی بیٹیوں اور بیٹے میں فرق روا نہیں رکھا اور یہی وجہ ہے کہ میرے علاوہ میری دیگر تین بہنیں بھی انتہائی کامیاب پروفیشنل زندگی گزار رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے بڑی بہن ڈاکٹرنا برطانیہ میں آلہ داریم حاصل کر رہی ہیں دوسری بہن باہر نفسی ہے جبکہ تیسری بہن نے حال ہی میں مارکٹنگ میں ایم ایس کیا ہے اور وہ ایک ملٹائی نیشنل ادارے میں خدمات انجام دے رہی ہے سونیہ نے بتایا کہ مجھے بچپن سے ہی چیارنگ قبول کرنا اچھا لگتا تھا اور میں نے ہمیشہ ہر کام انتق محنہ سے کیا میں نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جو بہرحال ایک قدامت پسند معاشرہ تھا جہاں بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے مگر میرے خاندار کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا میرے والد ایک پڑھے لکھے روشن خیال سیاسی شخصیت ہیں ہمارے بچپن میں وہ سیاست میں فعال تھے مگر اب اتنے مطارق نہیں ہیں میری والدہ زیادہ پڑھے لکھی نہیں مگر انہوں نے بھی ہم بہن بھائیوں پر بھرپور توجہ دی ہمارے والد ایک مصروف انسان تھے مگر اس کے بعد جو سکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹری تک وہ ہم سب بہنوں کو خود چھوڑنے جاتے اور خود ہی ہمیں لے کر آتے مجھے یاد ہے کہ بچپن سے ہی مجھے سب کہا کرتے تھے کہ میری شخصیت فورسز کے لیے زبردست ہے میں نے فوج کے ذریعے اندازم سکولوں اور کالجز میں تعلیم حاصل کی تھی مجھے وہاں وردی اچھی لگا کرتی تھی میں خود بھی بچپن میں وردی پہن کر خوش ہوتی تھی سونیا کہتی ہیں کہ تعلیم مقمل کرنے کے بعد جب میری منگنی ہو گئی تو میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی لیکن پھر بھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں پولیس میں جاؤں گی میں نے پہلے امتحان دیا تو اس میں کامیاب نہ ہو سکی اس دوران میری شادی ہو گئی سونیا نے بتایا کہ ان کے شوہر زشان علی جانتے تھے کہ میں سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے سی ایس ایس کا امتحان دوبارہ دینا چاہی سونیا بتاتی ہیں کہ جب دوبارہ امتحان دیا تو میں کامیاب ہو گئی اور مجھے پولیس فورس کے لیے منتخب کر لیا گیا پولیس فورس میں شمولیت تو میرے شوہر اور سسرال کو کوئی اعتراض نہیں تھا مگر میں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر باہرحال اس وقت اس شعبے کی قبولیت نہیں تھی مجھے کہا جانے لگا کہ یہ دیکھو پتھانوں کی لڑکی اب پولیس میں جائے گی میری والدہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھی سونیا کے مطابق جب میں پولیس فورس کی ضروری تربیت کے بعد پہلی مرتبہ اے ایس پی من سہرہ تائینات ہوئی تو اس صلحہ من سہرہ میں اوپر تلے تین اندھے قتل کی وارداتیں ہو گئے مقامی میڈیا اور مقامی افراد باتیں کرنے لگے کہ مرد پولیس افسر ان وارداتوں کا سراغ نہیں لگا سکتا تو یہ خاتون افسر کیا کر لے گی وہ کہتے تھے کہ خاتون پولیس افسر کی موجودگی میں حالات مزید خرابی کی جانب جائیں گے یہ میرے کریئر کی پہلی تائیناتی تھی اوپر سے لوگوں اور میڈیا کروئیا جو مجھے ہر حال میں اس سیٹ کے لیے ناہل ثابت کرنا چاہتے تھے ان حالات میں میں نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف ان تینوں قتل کی وارداتوں کا سراغ لگاؤں گی بلکہ من سہرہ میں امن و امان کے صورتحال کو بھی مثالی بناوں گی میں نے دن و رات اس پر قائم شروع کیا اور یوائیتی پولیس حد کرنوں کے برقس اپنی تربیت بروے کار لاتے ہوئے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کا سہارہ لیا نتیجہ یہ نکلا کہ 48 گھنٹے بعد ہی ہم نے پہلے قتل چند دن بعد دوسرے اور پھر تیسرے قتل کا سراغ بھی لگا لیا اس کے بعد لوگوں نے نہ صرف مجھ پر توجہ دینا شروع کر دی بلکہ میڈیا کے اندر اس بارے میں کافی کچھ کہا اور لکھا جانے لگا یہاں سے میرے خاندان والوں کو بھی پتا چل گیا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں جو ایک اچھا اور ایماندار مرد پولیس آفیسر کر سکتا ہے مجھے میرے افسران نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ آپ کر سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈی پیو چترال تاجونات ہونے سے پہلے میں نے ای ایس پی من سہرہ ایڈیشنل ایس پی ایبٹ آباد پولیس ٹریننگ سکول من سہرہ اور دیگر مقامات پر مختلف فرائز انجام دی جب میں زلہ مان سہرہ میں تاجونات ہوئی تو اس طرح پولیس فورس میں خواتین کی تعداد بہت کم تھی میں افعال پولیسنگ کرتی تھی ساری رات گش کرنا چھاپے مارنا ملزمان کا پیشہ کرنا تفتیش کرنا عام لوگوں سے ملاقاتیں کرنا غرض جو کچھ ایک پولیس افسر سے توقع کی جاتی تھی وہ سارے فرائز میں انجام دیتی تھی میری یہ فعالیت دیکھ کر بہت بڑی تعداد میں خواتین نے پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی اور یہ صورتحال صرف ہزارہ ڈویزن کی نہیں بلکہ پورے صوبے کی ہے انہوں نے بتایا کہ کئی مرتبہ تو اس طرح ہوا کہ خواتین کے لیے مختلف پوسٹر پر تاجوناتیوں کی جب آسامیوں کی تشریر ہوئی تو والدین اپنی لڑکیوں کو لے کر میرے پاس آتے مجھ سے مختلف سوال کرتے ان کی بچیاں مجھ سے باتیں کرتی اور پھر کئی امتحانات میں شریک ہوتی اور کئی ایسی تھی جو بعد میں مجھے فورس میں ملی اور انہوں نے بتایا کہ انہیں فورس میں شمولیت کا حوصلہ مجھے دیکھ کر ملا یہ لڑکیاں مجھ سے امتحان کی تیاری میں بھی مدد لیتی اور اب ان میں سے کئی مختلف محکموں میں آفیسر ہیں سونیا نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تین بیٹیوں سے نوازا میری بڑی بیٹی اب کچھ سمجھدار ہے مگر تقریباً دو سال قبل جب میں کورسز وغیرہ کر رہی تھی تو وہ اس وقت اتنی سمجھدار نہیں تھی جب لئر چترال میں میرا پہلا دن تھا اور میں نے صبح ان کو ناشتہ وغیرہ کروا کر تیاری کر آئی تو اس وقت مجھے میری بڑی بیٹی نے کہا میری ماما پولیس افسر ہے دیکھو یہ وردی میں کتنی پیاری اور سمارٹ لگ رہی ہیں مجھے ان پر فقر ہے میں اپنی بیٹی کے یہ الفاظ سن کر چند لمحوں کے لیے تو ششدہ رہ گئے اور پھر مجھے خود پر بھی فقر محسوس ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا